وائی نیوز کے انتہائی مستد نمائندہ قصور تکریم علی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی سارا معاملہ ڈی پیو قصور ڈاکٹر محمد شہزاد آصف کے علم میں لا چکے تھے ڈاکٹر شہزاد نے نہ صرف اسی وقت اس کارروائی کے لیے پولیس فورس مہیا کرنے کا حکم دیا بلکہ بعد میں بھی اس معاملے میں جس طرح ذاتی دلچسپی لے کر ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا یہ بھی آپ آگے چل کر دیکھیں گے ہم کراچی سے لاہور لاہور سے قصور اور وہاں سے کھڑیاں تھانے پہنچے کوٹ نواز میں زنجیروں میں قید ملازم اور اس کے بیوی بچوں کو قید سے بازیاب کروانے کے لیے ہمیں یہی سے پولیس کی نفری فراہم کی جانی تھی ایسے جو بھی بھلے آدمی معلوم ہوتے تھے انہوں نے فل فور پولیس موبائل ہمارے ہمراہ کی اور ہم آدھی رات کے وقت کوٹ نواز کی جانب روانہ ہوئے کھڑیاں کے اس گاؤں کو جانے والے راستے انتہائی دشوار گزار تھے ان راستوں پر چلتے ہوئے اندازہ ہوا کہ رات تو دور یہاں تو پولیس شاید دن میں بھی نہیں آتی ہوگی شاید یہی وجہ تھی کہ کوٹ نواز کے اس جاگیردار نے ظلم کا ایسا بازار گرم کر رکھا تھا ہمارے مخبر یعنی دیرے کے ملازم عباس نے ہمیں بتایا تھا کہ چودریوں میں سے کوئی بھی رات کے وقت دیرے پر نہیں ہوتا سو اس سے ہم نے یہ اخص کر لیا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کو بازیاب کروانے کے لیے کسی بھی طرح کی مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سو ہم نے بے دھڑک ہو کر دیرے کے سامنے اپنی گاڑیاں کھڑی کی جہاں کی لوکیشن ہمارا نمائندہ پہلے ہی دیکھ کر جا چکا تھا دیرے کی دیواریں چھوٹی تھیں سو دروازہ کھٹ کھٹانے یا توڑنے کی بجائے میں سب سے پہلے دیوار کود کر اندر پہنچا اور اندر پھلانگنے سے پہلے کچھ دیر دیوار پر کھڑا رہ کر دیرے کے احاتے کا جائزہ بھی لیا وہ تو بعد میں اندازہ ہوا کہ انجانے میں کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا اس لیے کہ جیسے ہی ہم اندر پہنچے چودریوں کے وفادار ملازم دیرے کی دیوار سے پچھلی جانب فصلوں میں کود گئے اور وہاں سے انہوں نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی شکر ہے کہ انہوں نے دیوار کودنے سے پہلے ہی دیرے کے اندر سے ہم پر فائرنگ نہیں کی ورنہ باہری دیوار پر کھڑا میں سب سے پہلے ان کے نشانے پر ہوتا عباس نامی ہمارے اس انفارمر نے جب ہمیں شناخت کر لیا تو بھاگنے والے مسلح افراد کو للکارتے للکارتے رونے لگا جیسے کوئی بہت درا سہما اور ضبط کرنے والا شخص کسی مدد کے آ جانے کے بعد اپنے ضبط پر قابو نہیں رکھ سکتا اس سے پہلے کہ ہم چھت پر موجود اس کمرے کی جانب جاتے جہاں رحمت اور اس کے بیوی بچوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا اچانک اس دیرے کی دیوار کے دوسری جانب سے کھیتوں میں موجود چودری کے گھنڈوں نے فائرنگ شروع کر دیا یہاں پولیس کے ان باہمت جوانوں کو داد نہ دینا نائنصافی ہوگی جنہوں نے فائرنگ میں کسی اوٹ میں ہونے کی بجائے فائرنگ کرنے والوں کو چیلنج کیا آدھی رات کے اندھیرے میں تیرے کے چاروں جانے پھیلے ہوئے کھیتوں میں فائرنگ کرنے والوں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا سو ہم اسی خطرے کے سائے میں چھت کی جانے پڑھیں جہاں ملازم رحمت علی اور اس کے خاندان کو قید کر کے رکھا گیا تھا چھت پر ہم ایک مرتبہ پھر کھیتوں میں موجود مسلح ہنڈوں کے نشانے پر تھے لیکن ہم جس مقصد کے ساتھ یہاں آئے تھے اسے ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا ہم نے چھت پر موجود اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو انتاظہ ہوا کہ غریب ہونا ملک پاکستان میں کتنا بڑا جرم ہے رحمت کی بیوی جسے گاؤں کے زمیدار کے آدمیوں نے آج صبح ہی اس کے سامنے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور جس کی قمیز کا ایک حصہ اسی مارپیٹ کی وجہ سے اب بھی بھٹا ہوا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا رحمت اور دنیا و مافیہا سے بے خبر اس کے معصوم بچے بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنے ہوئے تھے سال ہوگے انہوں کے اندر پرکیاں یہ وہ فیار کرند ہے یہ فیار کس کے پاس ہیں جو فائر کر رہے ہیں ان کے پاس یہ مالک ہے یہ مالک ہیں انہوں نے بہت ماردے ہیں میں چلا گیا سیاں سے ٹنگ ہوکے مجھے داکھ انہوں نے مجھے اتنا مارا ہے اور مجھے ساتھ آر مینے ہوگئے ہیں انہوں نے مجھے اتنا مارا مار مار کے مجھے ختم گارتے ہیں وجہ کیا ہے انہوں نے بہت دیتا لاکھ پیا مجھے اچھا تو میرے نہ انشاءت کھوڑ گیا میرے گارتے ہیں انہوں نے بکھی پینڈ ہو کنی بارے اچھا ایک فائرنگ ہو رہی ہے مسلسل بس دو سیرے بڑا مارے ہیں کیوں مارتے ہیں سال جی وجہ ہے نا کہ انہوں کو کوئی بنا کام نہیں گار دا ایک کسی انہوں نے یہ دو ایس تو پہلے چار فیملیاں زلیل ہو کر جا چکے ہیں انہوں نے ستر قلعہ سے پہلی ہے چاری پنتاری ڈنگر نے انہوں کو کوئی کام نہیں کہا دا انہوں نے قدار زبان دا خلاق سب کچھ انہوں نے خراب ہے بندے ہیں کون یہ؟ ازاد دے میونے اچھا انہوں کیا ہے؟ ایک راشد ہے وہ پلیس جو یہ فائرنگ کر رہے ہیں بھی کون ہے؟ اچھا انہوں نے دو بندے فائرنگ کر رہے ہیں انہوں کوئی بنا کام کرتا ہی نہیں گا لیکن ساری قسمت ماری ہے کہ انہوں نے جان دے نہیں گا اگر انہوں نے جان دے یا صدیقت ہی نہیں دے آئیے آپ کی دل سے ہیں؟ اہم؟ میں دیبال پر اس میں یہ وسیر پر اسے ہیں آپ کہاں سے وسیر پر اسے ہیں؟ جی میں وسیر پر اسے ہیں یہ سب کسی انہوں نے تو ایک سال ہو گیا ہے تو یہ چھار ہر وقت تو ہوتے ہیں ان کے پاس؟ اہاں روکت چھو بھی کرتے ہیں؟ یہ ہر وقت تو ہوتے ہیں؟ میں ہر وقت تو ہوتے ہیں میں ہر وقت کو گیا ہے لالا تھیری میری جانت لوگ میں ہر وقت پیسے دینا انہوں نے کہا یار بڑے کمینے بندے نے منز دے نہیں تو انجا کامگار کیا کسا کاؤ کے پیسے کار کے لئے ہمارے سنان گالبات کھرا گئی دی؟ موسیقی 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 موسیقی